خالی ہند لیلو سلام اب تو ہمارا ہے کون سبا تیرے غریبوں کا سہارا سلام لیلو سلام لیلو سلام لیلو الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلا آله واصحابه اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الاخرة لا تبدیل لکلمات الله ذلك هو الفوز العظیم صدق اللہ مولانا العظیم رب شرح لي صدری ویسر لي امری وحل العقدة من لسانی يفقه قولی مولا يصلي وسلم دائما نبدا على حبيبك خير الخلک كلهمی هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من اللہوال مقتحمی سم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان زل کرمی وَكُلُّهُمْ مِن رَسُولِ اللَّهِ مُلْتَمِسُنْ غَرْفًا مِّنَ الْبَحْرِ وَرَشْفًا مِّنَ دی امی معزز ناظرین اکرام اللہ تعالیٰ کی توفیق خاص کے ساتھ ہم حضور خاجہ معین الدین حسن سنجری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے عرص مبارک چھٹی شریف کے اعتبار سے آپ کے اقوال آپ کے احوال اور آپ کی کرامات کے تذکار جمیل کے ساتھ فیضیاب ہو رہے ہیں گزشتہ پروگرام میں بھی آپ کے سامنے حضرت خاجہ معین الدین حسن سنجری کے نصب کی بابت گفتگو کرنے کا شرف حاصل ہوا اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ اللہ کے کامل اولیاء میں سے ہیں اور ان اولیاء میں سے ہیں جنہیں اللہ نے خصوصی طور پر انتخاب کر کے ایسے مقامات پر فائز کیا جہاں پر کفر و شرک اور الحاد کو رفع کرنا مقصود تھا اللہ نے آپ کو مقام قطبیت اتا فرمایا اور یہ وہ مقام ہے جس کے لئے الحاوی للفتاوہ کے اندر یہ قول موجود ہے کہ وَقَالَ بَعْدُ الْعَارِفِينَ بعض عارفین یہ ارشاد فرماتے ہیں وَالْقُطُبُ قُطب وہ ہے هُوَ الْوَاحِدُ الْمَذْكُورُ کہ وہ واحد آدمی ہے جو مذکور ہے فی حدیث ابن مسعود حدیث ابن مسعود کے اندر اَنَّهُ عَلَىٰ قَلْبِ إِسْرَافِيلِ قُطب کو اللہ قلبِ إِسْرَافِيلِ پر رکھتا ہے وَمَكَانُهُ مِنَ الْأَوْلِيَاءِ كَنْ نُقْتَتِ فِي الدَّائِرَةِ اور اس کا مقام ولیوں کے درمیان وہی ہوتا ہے جو دائرے میں نقطے کا مقام ہوتا ہے یہ مرکزوہا بِهِ يَقَعُ صَلَاحُ الْعَالَمُ یہ دائرے کا نقطہ ہے جس طرح بغیر نقطے کے دائرہ نہیں بنتا اسی طرح دنیا میں اصلاح اس ولی اس قطب کے وجود کے بغیر ہوتی نہیں قطب وہ ولی ہے جس ولی کو اللہ تعالی اس لیے مختص فرماتا ہے اور منتخب فرماتا ہے کہ اس کے ذریعے سے اس کے توسط سے اللہ تعالی ساری کائنات کے اندر ہدایت بانٹا ہے اسلح بانٹا ہے خیر بانٹا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث شریف جس کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فہمایا خیار امتی فی کل قرن خمس میا میری امت میں صاحبان اختیار ہر زمانے میں پانچ سو افراد ہوں گے اور والابدال اربعون اور جو عبدال ولی ہیں یہ بھی ولیوں میں ایک مقام و مرتبہ ہے وہ ہر زمانے میں چالیس ہوں گے فلالخمس میا ینقصون والالاربعون نہ کبھی ان پانچ سو کی تعداد گھٹتی ہے اور نہ کبھی ان اربعون یعنی عبدال کی تعداد جو چالیس ہیں نہ ان کی تعداد گھٹتی ہے جب بھی ان میں سے کوئی چالیس عبدالوں میں سے کوئی ایک شخص فوت ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ ان پانچ سو میں سے کسی شخص کو بلند مقام اتا فرما کے عبدال میں داخل فرما دیتا ہے تو حضور کی بارگاہ میں صحابہ ایکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں بتائیں تو صحیح ان لوگوں کے عامال کیا ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ مخصوص فرما لیتا ہے اور جنہیں ساری کائنات میں صاحبان اختیار بناتا ہے صاحبان تصرف بنا متصرف ہوتے ہیں ان کے عامال کیا ہیں تو حضور نے فہمایا یعفون عم من ظلمہم ان کی شان یہ ہے جو ان پر ظلم کرتا ہے یہ بدلے میں ظلم نہیں کرتے یہ اسے معاف کر دیتے ہیں اور جو ان کے ساتھ برائی کرے یہ اس کے ساتھ احسان کرتے ہیں اور اللہ نے جو کچھ انہیں عطا فرمایا ہے یہ اسے خود تک محدود نہیں رکھتے بلکہ اس خیرات کو انعام الہی کو مخلوق میں بھی تقسیم کر دیتے ہیں تو حضرت خاجہ معین الدین حسن سنجری انہی لوگوں میں سے ہیں جنہیں اللہ نے متصرف فرمایا صاحبان اختیار فرمایا یہ محض عبدال نہیں ہے بلکہ عبدال میں سے بھی اوپر اختاب کے درجے میں ہیں اور اختاب وہ ہیں جنہیں عبدال میں سے کسی ایک کو چن کر قطب بنایا جاتا ہے وہ ان چالیس میں سے اٹھایا جاتا ہے تو حضرت مہین الدین اجمیری ان اختاب میں سے ہیں جو ان عبدال میں سے اٹھایا جاتے ہیں اور پھر انہی کی شان میں حضور کی ایک دوسری حدیث شریف حضور فرماتے ہیں بِہِم تُنصَرُون وَبِہِم تُنْتَرُون وَبِہِم تُرزَقُون وَبِہِم يُدْفَعُوا عَنْكُمُ الْبَلَایَا ولی وہ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرماتا ہے اور یہی وہ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے تمہیں بارشیں دی جاتی ہیں انہی کی وجہ سے تمہیں رزق دیا جاتا ہے اور انہی کی وجہ سے تم پر سے بلائیں ٹال دی جاتی ہیں خاجہ موئین الدین حسن سنجری کی وجہ سے محض وہ بارشیں نصیب نہیں ہوئیں جو بادلوں سے ٹپکہ کرتی ہیں موئین الدین حسن سنجری کی وجہ سے اللہ نے ایمان کی برسات فرمائی ہے ہندوستان جو سارا سہرا ہو چکا تھا ایمانی اعتبار سے اس میں ایمان کا کوئی ایک ذرہ نظر نہیں آتا تھا لیکن اللہ نے اس ولی کو ہندوستان کے اندر اجمیر کے اندر وہ مقام و مرتبہ آتا فرمایا کہ جب سے اس ولی نے ہندوستان میں ڈیرہ لگایا ہے یہاں ایمان کی بارشیں ہونے لگی ہیں اور پھر ایمان کے رزق بٹنے لگے ہیں وَبِهِمْ يُدْفَعُ عَنْكُمُ الْبَلَایَا کفر کی بلائیں بھی ٹل گئیں اور یہ سارا خطہ بقعہ نور بن گیا بقعہ ایمان بن گیا آج سے نو سو سال پہلے اللہ کے اس ولی نے اجمیر کے اندر ڈیرہ لگایا اور پھر اس کے بعد لاکھوں لوگ اور روایات میں آتا ہے نوے لاکھ کے قریب لوگوں نے کلمہ پڑھا محض حضرت خاجہ معین الدین حسن سنجری کی نگاہ کے کمال سے اور نوے لاکھ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کے زمانے میں کلمہ پڑھا بعد میں جو ان کی نسلیں مسلمان ہوئی ہیں یہ بھی مرہون منت حضرت معین الدین والملا سلطان الہند حضرت خاجہ معین الدین حسن سنجری کی ہے کہ آج ہندو پاک کی اندر لوگ کلمہ پڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ اگر بنظر غور دیکھیں عالم اسلام کی جو کل پاپولیشن ہے اس کی طرف ایک نظر ڈال کے دیکھیں تو جتنی کل آبادی مسلمانوں کی دنیا میں موجود ہے اس کا تقریباً نصف آبادی برے صغیر میں ہے ہندوستان میں ہے پاکستان میں ہے بنگلہ دیش میں ہے ان علاقوں میں جو برے صغیر کے علاقے کہلاتے ہیں ان میں آدھی مسلمانوں کی آبادی ہے اور اس آبادی کو کلمہ حضرت معین الدین اجمیری نے پڑھایا اور ان کی اولادیں بھی آج کلمہ پڑھ رہی ہیں حدمات کی وقت کیا ہے اکیلے ولی نے نگاہ ڈال کے نوے لاکھ کو جو کلمہ پڑھا دیا اور آج عربوں لوگ ان کے توسط سے کلمہ پڑھ رہے ہیں یہ سارا فیضان چشتیاں سلسلے کے سرخیل اور امام حضرت خاجہ معین الدین حسن سنجری کا ہے آپ کی ولادت کے بارے میں یہ آتا ہے کہ آپ پانچ سو سنتیس ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی اور آپ کی والدہ حضرت بی بی ام الورا وہ یہ ارشاد فرماتی ہیں کہ جس وقت معین الدین میرے شکم میں تھے مجھے ہمیشہ نیک خواب آتے اچھے خواب آیا کرتے تھے اور پھر آپ یہ بھی فرماتی ہیں کہ جس وقت وہ میرے شکم میں تھے ہمارے جتنے دشمن تھے وہ ہمارے دوست بن گئے ہمارا گھر خیرات کا گہوارہ بن گیا اور یہ بھی فرمایا کہ جس وقت آپ کی ولادت ہوئی ہمارے گھر میں نور ہی نور ہو گیا اجالہ ہو گیا روشنی ہو گئی چونکہ اللہ کا ایک ولی آ رہا تھا پانچ سو سنتیس میں آپ کی ولادت ہے اور جب آپ کی ولادت ہو گئی اس کے بعد پندرہ سال تک آپ اپنے والدین کی تربیت میں رہے ان کی صحبت میں رہے اور دینی تعلیمات حاصل کرتے رہے آپ کے والد حضرت سید غیاس الدین حسن دین کے بڑے عالم تھے ولی کامل تھے حضرت خاجہ معین الدین حسن سنجری کی جب عمر مبارک پندرہ سال ہوئی تو آپ کے والد گرامی کا سائے شفقت آپ کے سر سے اٹھ گیا ترکے میں فقط ایک باغ اور ایک پنچکی وہ چھوڑ گئے اسی کو حضرت خاجہ معین الدین حسن سنجری نے اپنا ذریعہ معاش بنایا زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی لیکن اللہ کو کچھ اور منظور تھا کہ اللہ نے ایک دن ایک ولی کامل ایک مجزو بزرگ جنہیں ابراہیم قندوزی کہا جاتا ہے اللہ نے انہیں بھیجا خاجہ معین الدین حسن سنجری اپنے باغ میں کام کر رہے تھے محنت کر رہے تھے کہ حضرت ابراہیم قندوزی تشریف لائے انہوں نے دیکھا کہ یہ نوجوان بچہ باغ میں خدمت کر رہا ہے باغ کی آبیاری کر رہا ہے بظاہر تو حضرت معین الدین حسن سنجری باغ کی آبیاری کر رہے تھے لیکن خود معین الدین کی آبیاری کے لیے اللہ نے ابراہیم قندوزی کو بھیج دیا اب یہ وہ باغ تھا چشتیہ سلسلے کا گلستان چشت جس کی آبیاری کے لیے اور اولین آبیاری کے لیے روحانی ابراہیم قندوزی تشریف لائے ہیں آپ جب آئے تو حضرت خاجہ معین الدین اجمری چوکے نجیب الطرف ہیں آپ کے والد حسینی والدہ حسنی اور یہ رنگ بھی امام حسن کا اور امام حسین کا آپ کے اندر بدرجہ ایک کمال تھا کہ مہمان آئے تو اس کی خدمت کیسے کی جاتی ہے آپ نے حضرت ابراہیم قندوزی کی خدمت میں باغ سے کچھ پھل توڑ کے پیش کیے تو حضرت ابراہیم قندوزی نے بغور ان کے سراپے کا جائزہ لیا سر سے لے کے پاؤں تک دیکھا کہ کتنی تہذیب اور آداب والا اور احترام والا یہ بچہ ہے تو آپ کو بڑے پسند آئے جب ولی کی نگاہوں میں کوئی پسند آ جائے تو پھر اسے مقام بھی نیا مل جاتا ہے آپ نے اپنے تھیلے میں سے خوشک روٹی کا ایک ٹکڑا چھوٹا سا نکالا اور خاجہ معین الدین حسن سنجری کے موں میں رکھا بس اس ٹکڑے کا آپ کے موں میں جانا تھا کہ من کی دنیا میں انقلاب آ گیا آپ کی ترجیحات بدل گئیں آپ کی پرائیورٹیز بدل گئیں آپ کے تقاضہ ہائے قلبی بدل گئے اب دل سے دنیا نکل گئی دنیا سے دل اچاٹ ہو گیا اب آپ کے دل میں ایک ہی تمنہ پیدا ہو گئی وہ تمنہ معرفت کی تھی وہ تمنہ تلاش حق کی تھی وہ عرفان الہی کی تھی آپ نے باغ کو فرخت کر دیا پنچکی کو بیچ دیا اور اس کی جتنی قیمت تھی وہ فقراء اور مساکین میں تقسیم فرما دی اور خود تلاش حق کے لیے نکل گئے اور پھر یہ روایات کے اندر آتا ہے کہ آپ تلاش حق کے لیے سب سے پہلے سمرقند کا علاقہ جو آزربائیجان کا علاقہ ہے آپ اس میں تشریف لے گئے یہ علوم اسلامیہ کا مرکز تھا آپ نے یہاں جا کر پہلے بنیادی علم دین آپ نے حاصل کیا اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ آپ نے حفظ قرآن بھی سمرقند میں فرمایا اور پھر مزید تحصیل علم کے لیے آپ بخارہ کی طرف تشریف لے گئے وہاں اس زمانے میں ایک جلیل القدر عالم دین جنہیں علامہ شیخ سید حسام الدین بخاری کہا جاتا ہے آپ ان کی مجلسوں میں بیٹھنے لگے ان کی صحبتوں میں بیٹھنے لگے اور پھر ان سے اقتصاب فیض کیا پھر اس کے بعد علوم روحانیہ کی تحصیل کے لیے آپ کے دل میں خواہش پیدا ہوئی تو آپ عراق کی طرف نکل گئے وہاں آپ کی ملاقات ایک عظیم ولی کامل جنہیں دنیا نجم الدین قبرہ کے نام سے جانتی ہے آپ ان سے ملے اور ان کا نام عبداللہ الحموی بھی ہے وہ خواہرزم کے علاقے میں بھی رہے اور یہ وہ اللہ کے کامل ولی ہیں جنہیں اللہ نے شہادت کا مرتبہ عطا فرمایا چنگیز خان جب مسلمانوں پر حملہ آور ہوا تو اس سے مقابلے کے لیے حضرت عبداللہ الحموی خاجہ نجم الدین قبرہ نکلے تو اس نے ان سے کہا کہ آپ اس علاقے کو چھوڑ دیں آپ خواہرزم کو چھوڑ کے چلے جائیں ہم آپ سے ارجنا نہیں چاہتے آپ نے فرمایا ہم عرصہ دراز سے ایسے شکار کے انتظار میں تھے وہ شکار اب نکلا ہے تو ہم اس شکار کو کیوں کر چھوڑ دیں خیر آپ نے اس سے مقابلہ کیا آپ شہید ہوئے یہ حضرت خاجہ معین الدین حسن سنجری کے شیوخ میں سے ہیں آپ نے ان سے اقتصاب فیض کیا روحانی کمالات آپ نے ان سے حاصل کیے اور یہ شیخ ہے سلسلہ عالیہ کبرویہ کے خاجہ نجم الدین کبرہ رحمت اللہ تعالیہ ایک عرصہ آپ کی صحبت میں خاجہ معین الدین حسن سنجری نے گزارا پھر زیارات کے لیے نکل گئے اور سب سے پہلے جس مقام کی زیارت کے لیے حاضل ہوئے اس مقام کو نجفِ اشرف کہا جاتا ہے یہ مقام حضور مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا مقام ہے اور یہ وہ مقام ہے جس کے لیے حضرت قاضی صلی اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالیہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں اس امت میں کوئی ولی علی کو چھوڑ کر ولی کیسے بن سکتا ہے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ گزشتہ امتوں میں بھی کوئی ولی ولی نہیں بنا جب تک روحِ علی سے اس نے استفادہ نہ کر لیا ہو مولا علی کے روح سے اس نے فائدہ اور فیضان حاصل نہ کر لیا ہو تو مولا کائنات مولا علی کی بارگاہ میں حاضری کے لیے جانے کا مقصد یہ تھا تاکہ اب روحانی درجات مل جائیں من کی دنیا روشن ہو جائے لطائف بیدار ہو جائیں تو حضور مولا علی کے حضور حاضری کے بعد آپ کربلا شریف کی طرف نکلے سید الشہدہ امام عالی مقام کے حضور آپ نے حاضری پیش کی اور اس کے بعد دیگر آئیمہ اہلِ بیعت کی خانقہوں پر آپ تشریف لے گئے سامرہ تشریف لے گئے کازیمین تشریف لے گئے اور دل میں تمنا یہی تھی کہ ان بارگاہوں میں آنے کے بعد اللہ مجھے شیخِ کامل عطا فرمائے مجھے مرشدِ کامل عطا فرمائے اور مراد برآئی اس صورت میں کہ آپ جب نشاپور کے علاقے میں تشریف لے گئے تو وہاں اللہ نے آپ کی ملاقات حضرتِ خاجہ عثمانِ حارونی جنہیں ہرونی بھی کہا جاتا ہے نشاپور کے اس علاقے کو حارون بھی اور ہرون بھی کہا جاتا ہے ان سے ملاقات ہو گئی چند ہی صحبتوں کے بعد یہ بات بہت واضح ہو گئی کہ یہی وہ شخصیت ہے کہ جسے اللہ نے سلطان الہند قطب الاختاب شیخ الاسلام معین الدین والملا معین الدین کا مرشد الرہنما بنانا ہے حضرتِ عثمانِ حارونی نے آپ کو اپنی بیعت میں قبول فرما لیا اللہ تعالی ہمیں حضرتِ خاجہ معین الدین اجمری رحمت اللہ تعالی آپ کی سنتوں آپ کے اقوال اور آپ کے احوال سے مستفید ہونے کی توفیق اطاف فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام لے لو سلام لے لو خالیِ ہند لے لو سلام اب تو ہمارا ہے کون سوا تیرے غریبوں کا سہارا سلام لے لو جان حسن جان حسین ابن علی ہے تو ایسا سخی ایسا سخی ایسا سفی ہے تو ایسا سرخیل ایسا سرخیل